میرے پیارے ہم وطنوں نمسکار آج ہم من کی بات کے 96 اپیسوڈ میں ساتھ جڑ رہے ہیں من کی بات کا اگلا اپیسوڈ سال 2023 کا پہلا اپیسوڈ ہوگا آپ لوگوں نے جو پیغام بھیجے ان میں جاتے ہوئے 2022 کے بارے میں بات کرنے کی بھی بڑی گزارش کی ہے ماضی کا جائزہ تو ہمیشہ ہمیں حال اور مستقبل کی تیاریوں کی ترغیب دیتا ہے 2022 میں ملک کے لوگوں کی طاقت ان کا تعاون ان کا عظم ان کی کامیابی کا دائرہ اتنا زیادہ تھا کہ ان سب کو من کی بات میں شامل کرنا مشکل ہوگا 2022 واقعی قیمانوں میں انتہی باعث ترغیب رہا بے مثال رہا اس سال ہندوستان نے اپنی آزادی کے 75 سال پورے کیے اور اسی سال امرت کال کا آغاز ہوا اس سال ملک نے نئی رفتار پکڑی سبھی اہل وطن میں ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا 2022 کی مختلف کامیابیوں نے آج پوری دنیا میں ہندوستان کے لیے خاص مقام بنایا ہے 2022 یعنی ہندوستان کے ذریعے دنیا کی پانچوی سب سے بڑی محیشت کا مقام حاصل کرنا 2022 یعنی ہندوستان کے ذریعے 220 کروڑ ویکسین کی ناقابل یقین آداد و شمار پار کرنے کا ریکارڈ 2022 یعنی ہندوستان کے ذریعے برامدات کا چار سو بلین ڈالر کا جادو یاکڑا پار کر جانا 2022 یعنی ملک کے ہر ہر فرد کے ذریعے آدم نربہ بھارت کے عظم کو اپنانا 2022 یعنی ہندوستان کے پہلے سعودیشی ائرکرافٹ کیریرز آئینس وکرانت کا خیر مقدم 2022 یعنی اسپیس ڈرون اور ڈیفینس سیکٹر میں ہندوستان کا پرچم 2022 یعنی ہر شعبے میں ہندوستان کا دمخم کھیل کے میدان میں بھی چاہے کومن ویلڈ گیمز ہو یا ہماری خواتین ہاوکی ٹیم کی جیت ہمارے نوجوانوں نے زبردست صلاحیت کا مظاہرہ کیا ساتھیوں ان سب کے ساتھ ہی سال 2022 ایک اور وجہ سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا یہ ہے ایک بھارت شریشت بھارت کے جذبے کی توسی ملک کے لوگوں نے اتحاد و اتفاق کو سیلیبریٹ کرنی کے لیے بھی کئی شاندار انعقاد کیے گجرات کا مادوپور میلا ہو جہاں رکمنی ویبا اور بھگوان کرشن کے شمال مشقت سے رشتوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا پھر کاشی تمیل سنگمم ہو ان تقریبات میں بھی اتحاد کے کئی رنگ دیکھے 2022 میں اہل وطن نے ایک اور لا زوال تاریخ رقم کی ہے اگست کے مہینے میں چلی ہر گھر تیرنگا مہم بھلا کون بھلا سکتا ہے وہ پلتے ہر اہل وطن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے آزادی کے پچھتر سال کی اس محیم میں پورا ملک تیرنگے میں رنگ گیا چھے کروڑ سے زیادہ لوگوں نے تو تیرنگے کے ساتھ سیلفی بھی بھیجی آزادی کا یہ امرت محصف ابھی اگلے سال بھی ایسے ہی چلے گا امرت کال کی بنیاد کو اور مضبوط کرے گا ساتھیو اس سال ہندوستان کو جی ٹونٹی گروپ کی صدارت کی ذمہ داری بھی ملی ہے میں نے پچھلی بار اس پر تفصیل سے بات بھی کی تھی سال دوہزار تئیس میں ہمیں جی ٹونٹی کے جوش کو نئی اچائی پر لے کر جانا ہے اس انقاط کو ایک عوامی تحریک بنانا ہے میرے پیارے ہم وطنوں آج دنیا بھر میں دھوم دھام سے کرسماس کا تہوار منایا جا رہا ہے یہ جیسس کرائیس کی زندگی ان کی تعلیمات کو یاد کرنے کا دن ہے میں آپ سبھی کو کرسماس کی ڈھیر ساری مبارک بات دیتا ہوں ساتھیو آج ہم سبھی کے قابل احترام اٹل بہاری و آجپائی جی کا یوم پیدائش بھی ہے وہ ایک عظیم سیاستدہ تھے جنہوں نے ملک کو غیر معمولی قیادت عطا کی ہر اہل وطن کے دل میں ان کے لیے خاص مقام ہے مجھے کولکاتا سے آستھا جی کا ایک خط ملا ہے اس خط میں انہوں نے دلی کے اپنے حالیہ سفر کا ذکر کیا ہے وہ لکھتی ہیں کہ اس دوران انہوں نے پی ایم میوزیم دیکھنے کے لیے وقت نکالا اس میوزیم میں انہیں اٹل جی کی گیلری خوب پسند آئی اٹل جی کے ساتھ وہاں کھیچی گئی تصویر تو ان کے لیے یادگار بن گئی ہے اٹل جی کی گیلری میں ہم ملک کے لیے ان کے قرآن قدر تعاون کی جھلک دیکھ سکتے ہیں انفریسٹرکچر ہو تعلیم یا پھر خارج پولیسی انہوں نے اندوستان کو ہر شعبے میں نئی اچائیوں پر لے جانے کا کام کیا میں ایک بار پھر اٹل جی کو دل سے سلام کرتا ہوں ساتھیوں کل چھبیس دسمبر کو ویر بال دیوس ہے اور مجھے اس موقع پر دلی میں سہبزادہ زور آور سنگ جی اور سہبزادہ فتح سنگ جی کی شہدت کو وقت ایک پروگرام میں شامل ہونے کی خوش بختی حاصل ہوگی ملک سہبزادے اور ماتا گجری کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گا میرے پیارے ہمتنوں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یعنی سچائی کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی جو براہ راست موجود ہے اسے بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بعد جب جدید میڈیکل سائنس کی ہو تو اس میں سب سے اہم ہوتا ہے ثبوت ایویڈنس سادیوں سے ہندوستانی زندگی کا حصہ رہے یوگ اور آئیوروید جیسے ہمارے شاستنوں کے سامنے ایویڈنس بیس ریسرچ کی کمی ہمیشہ ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے نتائج نظر آتے ہیں لیکن ثبوت نہیں ہوتے ہیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کے دور میں اب یوگ اور آئیوروید جدید دور کی جانچ اور کسوٹی پر بھی کھرے اتر رہے ہیں آپ سب ہی نے ممبئی کے ٹاٹا میموڈیل سینٹر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اس ادارے نے ریسرچ انوویشن اور کینسر کیئر میں بہت نام کم آیا ہے اس سینٹر کے ذریعے کیے گئے ایک انٹینسیو ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ بریسٹ کینسر کے مریضوں کے لیے یوگ بہت زیادہ موثر ہے ٹاٹا میموڈیل سینٹر نے اپنی ریسرچ کے نتیجوں کو امریکہ میں ہوئی بہت ہی باوقتار بریسٹ کینسر کانفرنس میں پیش کیا ہے ان نتیجوں نے دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس کا دھیان اپنی طرف کھینچا ہے کیونکہ ٹاٹا میموڈیل سینٹر نے ایوڈنس کے ساتھ بتایا ہے کہ کیسے مریضوں کو یوگ سے فائدہ ہوا ہے اس سینٹر کی ریسرچ کے مطابق یوگ کی باقیدہ مشق سے بریسٹ کینسر کی مریضوں کی بیماری کے پھر سے اُبھرنے اور موت کے خطرے میں پندرہ فیصد تک کی کمی آئی ہے ہندوستانی روایتی طب میں یہ پہلی مثال ہے جسے مغربی طور طریقوں والے سخت میاروں پر پڑکا گیا ہے ساتھی یہ پہلی سٹڈی ہے جس میں بریسٹ کینسر سے متاثر خواتین میں یوگ سے کوالیٹی آف لائف کے بہتر ہونے کا پتا چلا ہے اس کے لانگ ٹرم بینیفیٹس بھی سامنے آئے ہیں ٹاٹا میموریل سینٹر نے اپنی سٹڈی کے نتیجوں کو پیریس میں ہوئے یوروپین سوسائیٹی آف میڈیکل آنکلوجی میں اس کانفرنس میں پیش کیا ہے ساتھیو آج کے دور میں ہندوستانی طریقہ ہائی علاج جتنے زیادہ ایویڈنس بیس ہوں گے اتنی ہی پوری دنیا میں ان کی قبولیت بڑھے گی اسی سوچ کے ساتھ دلی کے ایمز میں بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے یہاں ہمارے روایتی طریقہ ہی علاج کو والیڈیٹ کرنے کے لیے چھ سال پہلے سینٹر فور انٹیگریٹیو میڈیسن اینڈ ریسرچ کا قیام کیا گیا اس میں لیٹسٹ مورڈن ٹیکنیکز اور ریسرچ میتھرڈز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سینٹر پہلے ہی بابقار بینیل اقوامی جنرلز میں بیس پیپر شائع کر چکا ہے ایمیریکن کالیج آف کارڈیولوجی کے جنرل میں شائع ایک پیپر میں سنکپی سے متاثر مریضوں کو یوک سے ہونے والے فائدے کے بارے میں بتایا گیا ہے اسی طرح نیورولوجی جنرل کے پیپر میں مائیگرین میں یوک کے فائدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کے علاوہ کئی اور بیماریوں میں بھی یوک کے بینیفٹس کو لے کر سٹڈی کی جا رہی ہے جیسے ہارڈ ڈیزیز ڈپریشن سلیپ ڈیس آرڈر اور پیگننسی کے دوران خواتین کو ہونے والی پریشانیاں ساتھیوں کوئی دن پہلے ہی میں ورلڈ آئر ویڈا کانگریس کے لیے گواہ میں تھا اس میں چالیس سے زیادہ ملکوں کے ڈیلیگیٹس شامل ہوئے اور یہاں پانچ سو پچاس سے زائد سائنٹیفک پیپر پریزنٹ کیے گئے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے قریب دو سو پندرہ کمپنیوں نے یہاں ایکزیبیشن میں اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کیا چار دنوں تک چلے اس ایکسپو میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے آئر ویڈ سے جڑے اپنے ایکسپیرینس کو انجوائے کیا آئر ویڈ کانگریس میں بھی میں نے دنیا بھر سے آئے آئر ویڈ ایکسپرٹس کے سامنے ایویڈنس بیس ریسرچ کی اپیل کو دہر آیا جس طرح کورونا عالمی وبا کے اس وقت میں یوگ اور آئر ویڈ کی طاقت کو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں اس میں ان سے جڑی ایویڈنس بیس ریسرچ بہت ہی اہم ثابت ہوگی میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ یوگ آئر ویڈ اور ہمارے روایتی طریقہ علاج سے متعلق ایسی کاوشوں کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی جانکاری ہو تو انہیں سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں میرے پیارے ہموطنوں گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے صحت کے شعبے سے متعلق کئی بڑے چیلنجوں پر فتح پائی ہے اس کا پورا سیرہ ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس سائنٹسٹ اور اہل وطن کی قوت ارادی کو جاتا ہے ہم نے ہندوستان سے اسمال پاکس پولیو اور گینو وام جیسی بیماریوں کو ختم کر کے دکھایا ہے آج من کی بات کے سامائین کو میں ایک اور چیلنج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اب ختم ہونے کی ڈیلیس پر ہے یہ چیلنج یہ بیماری ہے کالازار اس بیماری کا پیرا سائٹ سین فلائی یعنی بالو مکھی کے کٹنے سے پھیلتا ہے جب کسی کو کالازار ہوتا ہے تو اسے مہنوں تک بخار رہتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور وزن بھی گھٹ جاتا ہے یہ بیماری بچوں سے لے کر بڑو تک کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن سب کی کوشش سے کالازار نام کی بیماری اب تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے کچھ وقت پہلے تک کالازار کا قہر چار ریاستوں کے پچاس سے زیادہ زلوں میں پھیلا ہوا تھا لیکن اب یہ بیماری بیہار اور جھارکھنڈ کے چار زلوں تک ہی سمٹ کر رہ گئی ہے مجھے یقین ہے بیہار جھارکھنڈ کے لوگوں کی اہلیت ان کی بیداری ان چار زلوں سے بھی کالازار کو ختم کرنے میں حکومت کی کابشوں میں مدد کرے گی کالازار متاثرہ علاقوں کے لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ دو باتوں کا ضرور خیال رکھیں ایک ہے سینڈ فلائی یا بالو مکھی پر کنٹرول اور دوسرا جلد سے جلد اس بیماری کی پہچان اور پورا علاج کالازار کا علاج آسان ہے اس کے لئے کام آنے والی دوائیں بھی بہت کارگر ہوتی ہیں بس آپ کو محتاط رہنا ہے بخار ہو تو لا پرواہی نہ بڑھتیں اور بالو مکھی کو ختم کرنے والی دوائیوں کا چھڑکاؤ بھی کرتے رہیں ذرا سوچئے ہمارا ملک جب کالازار سے بھی پاک ہو جائے گا تو یہ ہم سبھی کے لئے کتنی خوشی کی بات ہوگی سب کی کوشش اسی جذبے سے ہم ہندوستان کو دوہزار پچیس تک ٹی بی سے پاک کرنے کے لئے بھی کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دینوں جب ٹی بی سے پاک بھارت مہم شروع ہوئی تو ہزاروں لوگ ٹی بی مریضوں کی مدد کے لئے آگے آئے ہیں ان کی مالی مدد کر رہے ہیں خدمت خلق اور عوامی صداری کی یہی طاقت ہر مشکل حدف کو حاصل کر کے ہی دکھاتی ہے میرے پیارے ہم وطنوں ہماری روایت اور ثقافت کا ماں گنگا سے اٹوٹ ناتا ہے گنگا جل ہماری جیون دھارہ کا لازمی سرہا ہے اور ہمارے شاستروں میں بھی کہا گیا ہے نمامی گنگے توپاد پنکجم سر اسرائے وندد دیوے روپم یعنی اے ماں گنگا آپ اپنے بقتوں کو ان کے جذبے کے موافق دنیاوی خوشحالی لطف اور موکش عطا کرتی ہیں سب ہی آپ کے مقدس قدموں کا سجدہ کرتے ہیں میں بھی آپ کے مقدس قدموں میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں ایسے میں صدیوں سے رمادما ماں گنگا کو صاف رکھنا ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اسی مقصد کے ساتھ آٹھ سال پہلے ہم نے نمامی گنگے بھیان کی شروعات کی تھی ہم سب ہی کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہندوستان کی اس پہل کو آج دنیا بھر کی تعریف مل رہی ہے یونیٹڈ نیشنز نے نمامی گنگے مشن کو ایکو سسٹم کو رسٹور کرنے والے دنیا کے ٹاپ ٹین انیشیٹیوز میں شامل کیا ہے یہ اور بھی خوشی کی بات ہے کہ پوری دنیا کے ایک سساٹھ ایسے انیشیٹیوز میں سے نمامی گنگے کو یہ عزاز ملا ہے ساتھیوں نمامی گنگے مہم کی سب سے بڑی توانائی لوگوں کی مستقل شراکتداری ہے نمامی گنگے مہم میں گنگا پرہریوں اور گنگا دوتوں کا بھی بڑا کردار ہے وہ پیڑ لگانے گھاٹوں کی صفائی گنگا آرتی نکولناٹک پینٹنگ اور اشعار کے ذریعے بیداری پھیلانے میں مصروف ہیں اس مہم سے بائیو ڈائیورسٹی میں بھی کافی بہتری دیکھی جا رہی ہے ہلسہ مچھلی گنگا ڈالفن اور کشموں کی مختلف نسلوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے گنگا کا ایکو سسٹم کلین ہونے سے روزی روٹی کے دیگر مواقع بھی بڑھ رہے ہیں یہاں میں جلج آجیوی کا موڈل کی بات کرنا چاہوں گا جو کہ بائیو ڈائیورسٹی کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے اس ٹوریزم بیزڈ بوٹ سفاریز کو چھبیس لوکیشن پر لانچ کیا گیا ہے ظاہر ہے نمامی گنگی ایمیشن کی توسی اس کا دائرہ ندی کی صفائی سے کہیں زیادہ بڑھا ہے یہ جہاں ہماری قوت ایرادی اور اتھاک کوششوں کا ایک براہرہ ثبوت ہے وہیں یہ ہماری ماحولیات کی تحفظ کی سمت میں دنیا کو بھی ایک نیا راستہ دکھانے والا ہے میرے پیارے ہم وطنوں جب ہماری قوت ایرادی مضبوط ہو تو بڑے سے بڑا چیلنج بھی آسان ہو جاتا ہے اس کی مثال پیش کی ہے سکم کے تھیکو گاؤں کے سنگے شیرپا جی نے یہ پچھلے چودہ سال سے بارہ ہزار فیٹ سے بھی زیادہ کی اچائی پر ماحولیات کی تحفظ کے کام میں لگے ہوئے ہیں سنگے جی نے سقفاتی اور پرانک احمد کے سومگو لیک کو صاف رکھنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے اپنی ان تھک کوششوں سے انہوں نے اس گلیشل لیک کا رنگ روپ ہی بدل ڈالا ہے سال دوہزار آٹھ میں سنگے شیرپا جی نے جب صفائی کی یہ مہم شروع کی تھی تب انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اس نیک کام میں نوجوانوں اور دہی باشندوں کے ساتھ پنچائت کا بھی بھرپور تعمل ملنے لگا آج آپ اگر سومگو لیک دیکھنے کو جائیں گے تو وہاں چاروں طرف آپ کو بڑے بڑے گارویج بینس ملیں گے اب یہاں جمع ہوئے کوڑے کچھرے کو ریسیکلنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے یہاں آنے والے سیاہوں کو کپڑے سے بنی گارویج بیکس بھی دیے جاتے ہیں تاکہ کوڑا کچھرہ ادھر ادھر نہ پھینکیں اب بہت ساف ستری ہو چکی جھیل کو دیکھنے ہر سال قریب پانچ لاکھ سیاہ یہاں پہنچتے ہیں سومگو لیک کے تحفظ کی اس انوٹ ہی کوشش کے لیے سنگ شیرپا جی کو کئی اداروں نے ادراز سے بھی نوازا ہے ایسے ہی کوششوں کی بدالت آج سکم کا شمار ہندوستان کی سب سے ساف ستری ریاستوں میں ہوتا ہے میں سنگ شیرپا جی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں ماحولیات کے تحفظ کی نیک کابشوں میں مصروف لوگوں کی بھی دل سے ستائش کرتا ہوں ساتھیوں مجھے خوشی ہے کہ سوچ بھارت مشن آج ہر اندوستانی کے من میں رج بس چکا ہے سال دوہزار چودہ میں اس عوامی تحریک کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اسے نئی اچائیوں پر لے جانے کے لیے لوگوں نے کئی انوکھی کوششیں کی ہیں اور یہ کوششیں صرف سماج کے اندر ہی نہیں بلکہ سرکار کے اندر بھی ہو رہی ہیں لگتار ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کولا کچھرہ ہٹنے کے سبب غیر ضروری سامان ہٹنے کے سبب دفتروں میں کافی جگہ کھل جاتی ہے نیا اسپیس مل جاتا ہے پہلے جگہ کی تنگی میں دور دور کرائے پر دفتر رکھنے پڑتے تھے ان دنوں اس صفائی ستھرائی کی وجہ سے اتنی جگہ مل رہی ہے کہ اب ایک ہی مقام پر سارے دفتر بیٹھ رہے ہیں پچھلے دنوں وزارت اطلاعات و نشریات نے بھی ممبئی میں احمد آباد میں کولکتہ میں شلونگ میں کئی شہروں میں اپنے دفتروں میں بھرپور کوشش کی اور اس کے سبب آج ان کو دو دو تین تین منزلیں پوری طرح سے نیسرے سے کام میں آ سکیں ایسی حاصل ہو گئی یہ اپنے آپ میں صفائی ستھرائی کے سبب ہمارے وسائل کا آپٹیمم یوٹیلائیزیشنز کا بہترین تجربہ سامنے آ رہا ہے سماج میں بھی گاؤں گاؤں شہر شہر میں بھی اسی طرح سے دفتروں میں بھی یہ مہم ملک کے لیے بھی ہر طرح سے مفید ثابت ہو رہی ہے میرے پیارے احمدانوں ہمارے ملک میں اپنے فن و ثقافت کے تین ایک نئی بیداری آ رہی ہے ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے مند کی بات میں ہم اکثر ایسی مثالوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جیسے فن عدب اور ثقافت سماج کا اجتماعی سرمایہ ہوتے ہیں ویسے ہی انہیں آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی پورے سماج کی ہوتی ہے ایسی ایک کامیاب کوشش لکش دیپ میں ہو رہی ہے یہاں کلپینی جزیرے پر ایک کلب ہے کومیل بردرس چیلنجرز کلب یہ کلب نوجوانوں کو مقامی ثقافت اور روایتی فنون کے تحفظ کے لیے ترغیب دیتا ہے یہاں نوجوانوں کو لوکل آرٹ کولکلی پریچکلی کلپاٹ اور روایتی گانوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے یعنی قدیم وراست نئی نسل کے ہاتھوں میں محفوظ ہو رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اور ساتھیوں مجھے خوشی ہے اس طرح کی کوششیں ملک میں ہی نہیں بیرون ملک میں بھی ہو رہی ہیں حال ہی میں دبائی سے خبر آئی کہ مہا کے کلاری کلب نے گینیز بک آف ورلڈ ڈیکارڈز میں نام درش کیا ہے کوئی بھی سوچ رکتا ہے کہ دبائی کے کلب نے ریکارڈ بنایا تو اس میں ہندوستان سے کیا تعلق دراصل یہ ریکارڈ ہندوستان کی قدیم مارشل آرٹ کلاری پیٹ ٹو سے جڑا ہے یہ ریکارڈ ایک ساتھ سب سے زیادہ لوگوں کے ذریعے کلاری کے مظاہرے کا ہے کلاری کلب دبائی نے دبائی پولیس کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا اور یو اے ای کے نیشنل ڈے میں مظاہرہ کیا اس انقاد میں چار سال کے بچوں سے لے کر ساٹھ سال تک کے لوگوں نے کلاری کی اپنی صلاحیت کا بہترین مظاہرہ کیا الگ الگ نسلیں کیسے قدیم روایت کو آگے بڑھا رہی ہیں پورے مند سے بڑھا رہی ہے یہ اس کی شاندار مثال ہے ساتھیوں مند کی بات کے سامعین کو میں کرناٹک کے گڑک زلے میں رہنے والے قیم شریجی کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں قیم شریجی جنوب میں کرناٹک کی فنی ثقافت کا احاہ کرنے کے مشن میں پچھلے پچیس سالوں سے مستقل لگے ہوئے ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی تفسیہ کتنی بڑی ہے پہلے تو وہ ہوتل منیجمنٹ کے پروفیشن سے جڑے تھے لیکن اپنی ثقافت اور روایت کے تئی ان کا لگاؤ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے اپنا اسے مشن بنا لیا انہوں نے کلاچیتنا کے نام سے ایک منچ بنایا یہ پلیٹ فارم آج کرناٹک کے اور ملک و بیرون ملک کے فنکاروں کے کئی پروگرام منقض کرتا ہے اس میں لوکل آرٹ اور کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے کئی انوائٹیوز کام بھی ہوتے ہیں ساتھیوں اپنی ثقافت کے تئی اہل وطن کا اجذبہ اپنی وراست پر فخر کے جذبے کا ہی مظاہرہ ہے ہمارے ملک میں تو ہر کونے میں ایسے کتنے ہی رنگ بکھ رہے ہیں ہمیں بھی انہیں سجانے سوارنے اور محفوظ کرنے کے لیے مستقل کام کرنا چاہیے میرے پیانے ہم وطنوں ملک کے کئی علاقوں میں بانس سے متعدد خوبصورت اور استعمال کی چیزیں بنائی جاتی ہیں خاص طور سے آدھی واسی علاقوں میں بانس کے ماہر کاریگر ماہر فنکار ہیں جب سے ملک نے بیمبو سے جڑے انگریزوں کے زمانے کے قوانین کو بدلہ ہے اس کا ایک بڑا بازار تیار ہو گیا ہے مہراشتر کے پالگھر جیسے علاقوں میں بھی آدھی واسی سماج کے لوگ بیمبو سے کئی خوبصورت پروڈکٹس بناتے ہیں بیمبو سے بننے والے باکسز کرسی چائدانی ٹوکنیاں اور ٹرے جیسی چیزیں خوب مقبول ہو رہی ہیں یہی نہیں یہ لوگ بیمبو گھاس سے خوبصورت کپڑے اور سجاوٹ کی چیزیں بھی بناتے ہیں اس سے آدھی واسی خواتین کو روزگار بھی مل رہا ہے اور ان کے ہنر کو پہچان بھی مل رہی ہے ساتھیوں کرناٹک کا ایک جوڑا سپاری کے ریشے سے بنی کئی یونیک پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچا رہا ہے کرناٹک میں شوی موگا کا یہ جوڑا ہے جناب سریش اور ان کی اہلیہ محترم میتھلی یہ لوگ سپاری کے ریشے سے ٹری پلیٹ اور ہینڈ بیک سے لے کر کئی ڈیکوریٹیو چیزیں بنا رہے ہیں اسی ریشے سے بنی چپلے بھی آج خوب پسند کی جا رہی ہیں ان کے پروڈکٹس روایتی علم میں دنیا سسٹرنیبل فیچر کے راستے دیکھ رہی ہے ہمیں خود بھی اس سمت میں زیادہ زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے ہم خود بھی ایسی سودیشی اور لوکل پروڈکٹس استعمال کریں اور دوسروں کو بھی یہ تحفہ میں دیں اس سے ہماری پہچان بھی مضبوط ہوگی مقامی معیشت بھی مضبوط ہوگی اور بڑی تعداد میں لوگوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا میرے پیارے ہمتنوں اب ہم دھیرے دھیرے من کی بات کے سوویں اپیسوٹ کی حیرت انگیز پڑاؤ کی طرح بڑھ رہے ہیں مجھے کئی اہل وطن کے خط ملے ہیں جن میں انہوں نے سوویں اپیسوٹ کے بارے بڑا تجسس ظاہر کیا ہے سوویں اپیسوٹ میں ہم کیا بات کریں اسے کیسے خاص بنائیں اس کے لئے آپ مجھے اپنے مشورے بھیجیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اگلی بار ہم سال دوزار تیئیس میں ملیں گے میں آپ سبھی کو سال دوزار تیئیس کی مبارک بات دیتا ہوں اس سال بھی ملک کے لئے خاص رہے ملک نئی اچھائیوں کو چھوٹا رہے ہمیں مل کر اہد بھی لینا ہے شرمندہ تعبیر بھی کرنا ہے اس وقت بہت سے لوگ چھٹیوں کے مون میں بھی ہیں آپ تقریبات کا ان مواقع کا خوب لطف لیجی لیکن تھوڑا محتاط بھی رہی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں کرونا بڑھ رہا ہے اس لئے ہمیں ماسک اور ہاتھ دھولنے جیسے احتیاط کا اور زیادہ دھیان رکھنا ہے ہم محتاط رہیں تو محفوظ بھی رہیں گے اور ہماری خوشیوں میں کوئی رکووٹ بھی نہیں آئے گی اسی کے ساتھ آپ سبھی کو ایک بار پھر دھیر مبارک بات بہت شکریہ نمسکار